22 لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئے اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے چھنوے آٹے کی روٹینی کھانی ہے اور سخت لباس پیننا ہے تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہئے کوئی خادم ہو کوئی غلام ہو کوئی لباس اچھا ہو کھانا اچھا ہو آپس میں رات اچھا بھی کون بات کرے حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے کہا نہیں ہم بات کرتے اچھا کون بات کرے تو سارے ٹر کے کہنے یہ بھی ہم تو نہیں کرتے اچھا بھی کون بات کرے چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت حفظہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے پروٹوکول بھی دیں گے ایک بیٹی ہے حضرت حفظہ یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے حضرت سائشہ نے بات شروع کی امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی وہ کہو کہ اللہ کے نبی کا دور تھا دنیا آئی نہیں تو وہ فقر میں چلے گئے پھر میرے باپ کا دور آیا تو دنیا کوئی نہیں آئی تھی وہ بھی فقر میں چلے گئے اب اللہ نے آپ کا دور ہمیں دکھایا ہے ملک فتح ہو گئے سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے اور آپ اسی فقیری پر ہیں ہم دونوں یہ عرض کرنے آئی ہیں کہ آپ اپنا تر سے زندگی بدل لیں تو اکدم چہرے کرنگ بدل لگ فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس تو اس داشا نے کہا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے فرمایا اگر مجھے ان کو تم نام بتاؤ تو میں مار مار ان کے چیرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجائے پھر ان کے آنسو پر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کروں تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہم نام کہ جی نہیں کھایا نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کہ جیا شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے میں کہا اچھا تمہیں پتا ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا چوڑا ہوتا تمہاری علماریوں میں تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں حبلہ تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یہ ایک تھا یہ ایک تھا کہ اسی کو خود دھوتے تھے نوکت نہیں دھوتا تھا بیگم نہیں خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا تائم آیا اور بلال نے آکے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خوشک نہیں ہوئے ہونے سکنے پائے اے ہونے سکنے پائے حلی گلن میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خوشک نہیں ہوتے تھی اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور پتن پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی جو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کی جا کے نماز پڑھائی تھی تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے جھوک کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ تُو نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ گرہ رام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھاؤں گا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا مستر کیا تھا بتا کہ یہ ایک ٹارٹ تھا ٹارٹ جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دھوڑا کر دیتی کہا اچھا وہ رات یاد ہے جب تُو نے اسی ٹارٹ کی ایک کی وجہ دھو تیہ لگائیں تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تیہ لگا دی تک کہ آپ کے لئے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اس سے جیسے پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کوٹ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا جا یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا تو چلتے چلتے اپنی منزل پہ پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہیں کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر کر ہو گیا دھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا جائے اللہ کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز خجر کے نماز پڑھا تو اب ایک دم گرے تو چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کیے خنجر کے پر تو اب گرے تو پہلی سب والوں کو تو پتہ تھا پیشہ نہیں تو عبد الرمان بن آف لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے ہیں اور چند آدمی اس کو پکڑنے کے لئے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مارک اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دھروت پلائیا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آ گیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر امہ جان آئیشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا امیر المومنین نہیں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کرتے ہیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو امہ آئیشہ پیٹھی رو رہی تھی کہا امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی پہلے بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور باپ کے ساتھ میں بھی یہ کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حق تا ہے بیٹے نے آ کر کہا ابباجان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا جس رکھ پہ اجازت ملے تو پھر لے جانا برنا واپس لے جانا حضرت صلی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے گھبرارہ دیکھیں صلی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو کہ نہیں موت سے نہیں ڈر ہو موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا ہو یہ کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محض دیکھا سونے چاندی زمر و یقود موتیوں کا میں نے کہا یہ کس کا ہے تو میں نے کہا گیا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسا لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیا دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیا ادھر ابو بکر ادھر عمر کا مجھے دیکھ رہا ہے کہا جی کہا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں عورت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حسد علی نے فرمایا کیوں ڈر رہا تھے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے معبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تھے نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہے میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گئے ہیں آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دیں گا وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر جب بیٹا یہ زمین پہ لٹا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رہے دیں وہ حق سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جین ہی چاہ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں انہیں آگے کر دیں گود پیش ہو اپنا چہرہ مٹی میں ہی ہو رہا اور مٹی میں موں ملنے لگے ایسا وہ کہہ رہا ہے اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تُو ہلاک ہو اگر آج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تُو ہلاک ہو اتلے دوڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جسے مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر پیدے میرے اسلام کی بلندی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا یاد نسی اللہ میرے افسر لکھ رب اے عمر تُو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکلے سحیب رضی اللہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرے جنازہ سحیب پڑھائے رومی تھی جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور آ کر امہ جان عائشہ رضی اللہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر تاکہ تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو گوئے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے پڑھے دستک دی امہ جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پر پہنچ چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو امہ جان عائشہ نے فرمایا مرحب ہم پہ اوپر ہم عمر کو فشامدید کہتے ہیں باہر تشریف لے گئیں وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ تو میں نے ہوں پیشے مڑ کے دیکھا تو جناب امام المتقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتی مجھے پتا تھا یہاں کوئی آئے اور کوئی نہیں آسکتی چونکہ میں نے ہزاروں دفع سنا خرشتو آنہ وابو بکر و امر دخلتو آنہ وابو بکر و امر میں نے ہزاروں دفع اپنے نبی کی ζوان سے سنا میں اور ابو بکر عمر کہتے ہیں میں اور ابو بکر عمر آئی تھے میں اور ابو بکر عمر اندر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر باہر گئے تھے میں نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا بیانا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے پر فہنی کام بنے گا کیوڑیاں تقریر ہیں تھے کیوڑے علم کیوڑیاں نمازہ تھے کیوڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ آمار اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے آپ کو یہ معاف کرے گا یہ یزید اور حسین کو برابر تمک